ظاہر ہے ایک انسان جو پہلے ہی آجید ہے وہ اس قادر کو اور اس کے کلام کو کیسے بیان کرے اس کی عظمت اور شام کو کیسے واضح کرے یہ بڑا مشکل ہے تو لہٰذا ہم قرآن کی عظمت اور مقام کے لیے قرآن ہی کا سہارا لیتے ہوئے اس قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تیری عظمت تیرا مقام کیا ہے تو قرآن گویا ہوتا ہے خالق کائنات رب عرض و السماوات اس کے عظمت اور شام کو بیان فرماتے ہوئے کہ اِنَّا عَرَضْ مَلْ اَمَانَةَا عَلَى السَّمَاوَادْ وَالْعَرْضْ وَالْجِبَادْ کہ ہم نے امانت کو پیش کیا جہاں اس امانت کے مفسرین نے مختلف معانی لکھے ہیں اس میں اس کا اے کہے مانا اور اس کا مستاد اور مفہوم ہوں اس قرآن و مجید کو بھی قرار دیا گیا کہ گویا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اس قرآن کو پیش کیا عَلَى السَّمَاوَادْ وَالْعَرْضْ وَالْجِبَادْ اور ایک اور موقع پر سورہ حشر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے لو انزلنا حاضر قرآن عَلَى جَبَدْ لو انزلنا حاضر قرآن عَلَى جَبَدْ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے پہاڑ پہاڑ کہ جس کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے بطور طور میں خوخ اور کیلوں کے روح زمین کے اوپر پیدا فرمائی ہے تاکہ یہ زمین جو پانی پر ہے ہچکولیں نکھا سکے اور اس میں ٹھہرا ہو آ جائے تو فرمائے کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دے کیوں یہ پہاڑ روح زمین کے اوپر سب سے مضبوط مخلوق ہے پہاڑ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ لو انزلنا حاضر قرآن علا جبد کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پا نازل کر دیتے لا رآئیتا ہو پھر اللہ نے محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے میرے محبوب اے میرے پیغمبر لا رآئیتا ہو آپ دیکھتے اس پہاڑ کو خاشیان متصدیان کہ وہ ڈر جاتا پھٹ جاتا ریضہ ریضہ ہو جاتا من خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے اب ادھر قرآن کو رہا ہے اور خشیت اللہ کی اس کا مطلب یہ ہوا ہوا کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے اگر مخلوق ہوتی عام مخلوقات کی طرح تو من خشیت اللہ نہ آتا من خشیت اللہ نے آکر بتا دیا کہ یہ وہ کلام ہے جو متقلق کی اپنے ذات سے نکلاتی اور متقلق رب پر کائنات ہے تو لہذا اس کی ذات سے نکلنے والا وہ کلام ہے تو اللہ رآئیتا ہو خاشیان متصدیان من خشیت اللہ کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پہ ادھر جاتا تھا تو آپ دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی حیبت اور جلال کیا معنی اس قرآن کی عظمت حیبت اور جلال کی وجہ سے پھٹ جاتا ریضہ ریضہ ہو جاتا اور یہ فقط بات نہیں ہے اس پر بھی ایک دلیل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ پہاڑ کیسے پھٹ جاتا کیسے ریضہ ریضہ ہو جاتا وہ موقع جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے اور کانوں سے اس کے کلام کو سنیں گے پھر ہم ایمان لائیں گے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا فرمائی اور ستر آدمی سبعین رجل اللہ مقاتلہ ستر آدمی لیئے موسیٰ علیہ السلام نے اور کہاں پہنچے کوئی طور کے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی آرانی یعنی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں امان آپ دکھا دے تاکہ میری قوم آپ پر ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لنگ تارانی تو ہر کس نہیں دیکھ سکتا کہا نہیں قوم تو ساتھ آگئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی ایک تجلی وہ سامنے پہاڑ پہ لاتا ہوں اگر میری ایک تجلی کو وہ پہاڑ پر تاش کر گیا تو پھر اے موسیٰ میں آپ کو اپنا آپ دکھا دوں پھر کیا ہوا فلمہ تجلہ رب بہو لہو جبر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا سرما بن گیا جل کے راک ہو گیا تجلی تو پہاڑ پہ تھی ادھر موسیٰ نے پوری قوم سمیت بے اوشے اوشے ہو اب یہاں سے بات کو سمجھے کہ اس پہاڑ کی اوپر رب کائنات کے نور کی ایک تجلی آئی اس تجلی کا اثر آج تک دنیا دیکھ رہی ہے تو سوچے وہ کلام جو اللہ کی تجلیات کا مہبر اور مرکت ہے اگر وہ قرآن اور پہاڑوں پہ آتا تو کیسے اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے تو یہ اس قرآن کی عظمت ہے یہ اس قرآن کا مقام کتنے افسوس کے بات کتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور ہم اسی کتاب سے اپنا مو موڑ بیٹھے ناتا توڑ بیٹھے تعلق ختم کر بیٹھے تو جن آیات پہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت اور شان شبیان کیا کہ لرآئی کا ہوں خاشیت اللہ کہ تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ پھٹ جاتا ریضہ ریضہ ہو جاتا تو سوال پیدا ہوا کہ اس کلام کے اندر اتنا کیا ہے اس کلام نے اتنی حیبت اور جلال کیوں ہے اس کلام نے اتنی طاقت اور قوت کیوں ہے یہ کیا چیز ہے انہی سے اگلی آیات میں رب کائنات نے اپنا تعالیٰ پر آ دیا هو اللہ النزیل لا الہ الا هو آلم الغیل والشہادہ والرحمن الرحیم هو اللہ النزیل لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما يشركون هو اللہ الخالق الباری المصبر له الاسماء الحسناء يصبیه له ما في السماوات والأر وَهُوَ الْعَزِيزِ الْحَكِيم تین آیات میں مختلف صفات معا کر خالقِ کائنات نے یہ بتا دیا اس کلام میں اتنی عظمت شان جلال اور حیبت اس وجہ سے ہے کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جس ذات کا یہ تارہف ہے جس ذات کا یہ تارہف ہے تو ظاہرہ وہ ذات عظیم ہے وہ رب کائنات رب عظیم ہے اس کی عظمت اور شان کیا ہی کہنے تو اس کی ذات سے نکلنے والا کلام قرآن اس کے عظمت اور شان تو بنتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہو گیا تو گویا قرآن اللہ سے تعلق رکھنے میں اتنی عظمت اور مقام پہ پہنچا اور اس کے بعد پھر جس جس نے اس قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیا خواہ وہ لکڑی ہو خواہ وہ پلاسٹک ہو خواہ وہ بٹی کا بنا انسان ہو اللہ نے اس کو بھی عظمت عطا فرما دی اس کو بھی مرتبے اور مقام عطا فرما دی تو اسی عظیم قرآن کو ایک مرتبہ پھر ہم سنتے ہیں اور اس عظیم کلام کو ایک مرتبہ پھر ہم سمات کرتے ہیں تو اس کے لیے میں اسی ادارے کے طالبی لم حسین خان سے ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں وہ آئیں اور اس ملتمیس ہوں